اسلام علیکم دوستوں ہم سے چاہے جتنی بھی گناہیں جتنا بھی گناہ ہو جائے جتنی بھی خطائے ہو جائیں اللہ کی نافرمانیاں ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی درگزر کر دیتا ہے پھر بھی معاف کر دیتا ہے اگر دل سے فیل کریں ہم اور سچی توبہ کریں اور اس بات کا حساس کریں کہ یا اللہ میں نے بے شک آپ کی نافرمانی کی ہے لیکن اللہ پاک آپ رحمان و رحیم ہے کرم فرمانے والے تو پلیز اللہ پاک مجھے معاف کر دیجئے آپ جس بھی زبان میں ہیں اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے اللہ تو عالم الغیب ہے وہ آپ کی مو سے نہ نکلیوی بات کو بھی جو آپ دل میں سوچ رہے ہو جو اپنے ذہن میں آپ کے جو ذہن میں خیال ہے اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو دوستوں کبھی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک توبہ کو قبول فرمانے والا ہے تو ہمیں اللہ سے معافیاں مانگ لینی چاہیے اور صلح کر لینی چاہیے اگر ہم نماز نہیں پڑتے ہیں ہم تو اصل میں نماز نہیں پڑتے ہیں یہ لفظ کہنا اچھا نہیں لگا مجھے کئی علماء کا بیان میں نے سنا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑتے ہوئے میں کون ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ توفیق کے سجدہ چھین لیتا ہے اور یہ سب سے بڑی ناراضی ہے تو اللہ تعالیٰ سے میں بھی معافی مانگتا ہوں آپ بھی معافی مانگے اور جائیں اللہ کے حضور سجدہ کریں سر جھکائیں انشاءاللہ پھر جو سکون قلب حاصل ہوگا وہ ضرور ہوگا کیونکہ کوئی میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں کوئی انسان ہے وہ ہمیں دو بار تین بار چار بار معاف کر دے گا لیکن ہم بار بار غلطیاں کر کے اس کے پاس جائیں گے تو ہم اس کے دل سے اتر جائیں گے وہ ہمیں لات اور پوسے اور چپنوں سے مار کر بھگا دے گا لیکن اللہ کی ذات واحد ذات ہے کہ جب تک ہم اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتے رہیں گے یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں معاف کرتا رہے گا اور ایک بار اگر سچی توبہ کی توفیق مل گئی تو ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس ہدایت کے بعد ہمیں گمراہی نہ دے اور ہمیں ہمیشہ کے لئے بخش دے اور ہمیشہ کے لئے اپنا فرما بردار بنا دے اسی طرز پر میں اپنے والد مرخوم کا ایک شیر سنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی شان انہوں نے کس طریقے سے بیان کی ہے بندے کی ہر خطا کو وہ کرتا ہے در گزر بندے کی ہر خطا کو وہ کرتا ہے در گزر افو کرم کی شان ہے بندہ نواز میں سبحان اللہ